اسلام علیکم اسے علیم فرام سکیلز اکیڈمی آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے گوگل کونٹینٹ گائیڈلائنز تو گوگل چاہتا ہے کہ جو بھی کوالٹی کونٹینٹ ہو اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہوں اور اگر آپ فیوچر اپ ڈیٹ کی پینلٹیز بغیرہ یا ٹریفک ڈسکلائنز سے بچنا چاہتے ہیں تو میک شور کریں کہ یہ ساری چیزیں آپ کے کونٹینٹ میں ہوں تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کونٹینٹ اینڈ کوالٹی گائیڈلائنز تو دہ کونٹینٹ پروائیڈ اوریجنل انفرمیشن ریپورٹنگ ریسرچ اور انیلسیز اس میں گوگل کہہ رہا ہے کہ کیا جو آپ کے کونٹینٹ ہے وہ اوریجنل ہے مطلب اس میں اس کو لکھنے سے پہلے کیا ڈیٹیلی سے اس کی ریسرچ کی گئی ہے انیلائز کیا گیا ہے کہ جو کونٹینٹ لکھا جا رہا ہے وہ اس ٹوپک کے ریلیٹیڈ ہی ہے اور وہ اوریجنل آپ کا ہے مطلب آپ نے کہیں سے کوپی نہیں کیا اس پوائنٹ میں گوگل کہنا چاہتا ہے کہ کیا جو آپ کا کونٹینٹ ہے وہ اس ٹوپک کو ہر لیاز سے مطلب ڈیٹیل کے ساتھ اور بہترین طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے کیا آپ نے جو کونٹینٹ لکھا ہے اس کی ڈیٹیل آپ نے ریسرچ کی ہے اور وہ ایک اوپیس مطلب ایک ایک نارمل جو کومن سینس لیول ہے اس سے بڑھ کے ہے مطلب اس میں کچھ آپ نے کوئی یونیک چیز بھی ایڈ کی ہوئی ہے اس پوائنٹ میں گوگل کہنا چاہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کونٹینٹ دوسری ویب سائٹ سے یا سورس سے ریسرچ کر کے لکھا ہے تو کیا اس میں آپ نے سیمپل کوپی پیسٹنگ کو اوویڈ کیا ہے اور یا سیمپل اسے ری رائٹ کرنے کی بجائے آپ نے اس کے اندر کوئی ویلیو ایڈ کی ہے مطلب جس سے وہ پہلے والے کونٹینٹ سے زیادہ بہتر لگے مطلب کہ آپ کی جو ہیڈ لائن ہے اس کو سہی طریق سے ڈسکرائب کر رہا ہے مطلب کہ آپ کی جو ہیڈ لائن ہے اسے پڑھ کے اگلا بندہ کوئی پریشان تو نہیں ہو جاتا مطلب آپ نے کوئی خطرناک بات تو نہیں لکھی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ here is how you can kill a person یا اس طرح کر کے عجیب سے جو ٹوپکس ہوتے ہیں is this the sort of page you had want to bookmark share with a friend or recommend کیا یہ اس طرح کا content ہے جو آپ bookmark کر سکتے ہیں یا اپنے کسی دوست کے ساتھ share کر سکتے ہیں یا اپنے کسی class fellow وغیرہ کو یا جانے والے کو recommend کر سکتے ہیں would you expect to see this content in or referenced by a printed magazine encyclopedia اور book مطلب کیا آپ کے content اتنا اچھا ہے کہ اس کو کوئی اخبار وغیرہ یا include encyclopedia جیسے wikipedia وغیرہ یا جو wiki یہ books وغیرہ ہوتی ہیں کیا اتنا اچھا ہے کہ وہ کہیں کہ آپ یہاں سے جا کے پڑھیں اس content کو expertise question does the content present information in a way that makes you want to trust it such as clear sourcing evidence of the expertise involved background about the author or the site that publishes it such as thorough links to the author page or sites about page مطلب اس میں google یہ کہنا چاہا رہا ہے کہ یہ کیا جو website وہ اس طریقے سے پیش کر رہی ہے کہ پتا چل سکے کہ اس content کو لکھنے والا جو ہے author اس کی details کے بارے میں پتا چل سکے website کا about us page ہو جس سے پتا چلے کہ وہ website ایک trust ورث ہی ہے if you research the site producing the content would you come away with an impression that it is well trusted or widely recognized as an authority on its topic مطلب جب آپ اس website کی research کریں اسے complete 3k سے اس کے pages کو دیکھیں جو کہ وہ content لکھ رہی ہے تو کیا آپ کے اندر یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ اس website کے اوپر trust کیا جا سکتا ہے یا یہ جو اپنی نیچ میں جو دوسری websites ہیں ان میں ایک بڑا مقام رکھتی ہے is the content written by an expert who demonstrably knows the topic well کیا یہ content جو ہے یہ expert نے لکھا ہے جو اس topic کو ایک اچھے طریقے سے جانتا ہے is the content free from easily verified factual errors کیا یہ جو content ہے اس میں کسی طرح کا knowledge related error تو نہیں مطلب آپ نے کوئی چیز غلط رہی ہے یہ سے تنہی نہ describe کیا would you feel comfortable trusting this content for issues relating to your money or your life مطلب اگر کوئی health کی website ہے اور وہ آپ کو کوئی medicine وغیرہ recommend کر رہے ہیں تو کیا آپ اس website پہ اتنا trust کر سکتے ہیں کہ آپ ان کی بات مان کے وہ medicine purchase کر لیں presentation and production questions is the content free from spelling or stylistic issues کیا یہ جو content ہے اس میں کوئی spelling یا grammar related issues تو نہیں یا کوئی styling وغیرہ کے issues was the content produced well or does it appear sloppy or hastily produced کیا یہ جو content لکھا ہے یہ اچھے طریقے سے لکھا گیا ہے یا صرف یہ بیکار سا content لکھا گیا ہے اور اسے جلدی میں لکھا گیا ہے is the content mass produced by or outsourced to a large number of creators or spread across a large network of sites so that additional pages or sites don't get as much attention or care کیا یہ جو content ہے یہ بہت زیادہ لوگوں نے لکھا ہے مطلب produced by or outsourced to a large number of creators مطلب اسے بہت زیادہ لوگوں کو send کیا گیا ہے اور spread across a large number of sites یا مطلب یہ جو article publishing website سے ان پہ پھیلایا گیا ہے اسے تاکہ ایک مقصود ویب سائٹ یا سائٹ کو اتنی زیادہ attention گوگل کی طرف سے نہ ملے does the content have an excessive amount of ads that distract from or or interfere with the main content کیا اس content میں اتنے زیادہ ایڈ ہیں کہ وہ main content کے ساتھ interfere کر رہے ہیں جیسے فورز اس کے بہتری مثال ہے کہ وہاں اتنے زیادہ ایڈ ہوتے ہیں کہ بندہ آرام سکون سے پڑھ بھی نہیں سکتا does the content display well for mobile devices when viewed on them تو کیا یہ جو content ہے یہ mobile devices کے لیے responsive ہے مطلب وہاں پہ صحیح دکھائی دیتا ہے کوئی issues تھا نہیں آتے overlap کے یہ small text ہو گیا رہا کہ اس کے بعد comparative questions does the content provide substantial value when compared to other pages in search results مطلب جب آپ اپنے content کو دوسری websites جو same keyword پہ ہیں ان سے compare کرتے ہیں تو کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے جو content ہے وہ ہر لحاظ سے دوسری website سے بہتر ہے مطلب آپ نے اپنے content کو اچھے طریقے سے لکھا ہوئے اور اس میں کچھ unique چیزیں انکلوڈ کی ہیں does the content seem to be serving the genuine interest of visitor to the site or does it exist solely by someone attempting to guess what might rank well in search engines تو اس پوائنٹ میں google یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو content ہے آپ کا یہ مطلب جو user search کر رہا ہے کیا اس کی intent کے مطابق ٹھیک ہے یا پھر یہ کوئی ایک SEO ہے جو جس نے اپنے سے کوئی random سا content generate کیا ہے google کی یہ guess کرنے کے لئے کہ google میں کیا چیز rank کر سکتی ہے تو امید ہے یہ guide آپ کو future میں اگر آپ writer رہے ہیں تو future میں اچھا content لکھنے میں help کرے گی یا آپ web owner ہیں تو آپ اپنی ویب سائٹ کی trust کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے کہہ سکیں گے trust مطلب اس کے about us پہ جیجے یا author bio وغیرہ یہ چیزیں آپ ان کو properly configure کر پائیں گے تو ویڈیو دیکھنے کے شکریہ امید ہے آپ کو نیو چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی اللہ حافظ